موگلہ سے آپ کینڈیڈ جو آپ کر رہے ہیں ان کا پہلے نام بتائیں سفینہ اختر ہے کیا مددے رہیں گے آپ کے یہاں سے موگلہ بلاک سے جن پہ آپ الیکشن کر رہے ہیں موگلہ بلاک میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں ڈگری کالجز دور ہیں یہاں ڈگری کالجز نہیں ہے تریارت میں ڈگری کالجز نہیں ہے تریارت میں 1995 میں میں وہ سکول بنا جو میں نے بورڈ میں 1983 میں پاس کروایا وہ بھی گورنر کے راج میں یہاں جو ہائر سکیڈری سکول بنا وہ بھی میرے ہاتھ ہو جب میں ملے تھا تب بنا یہاں کا ہسپیٹل جو ہے پریبیر ہل سینٹر کی بیلڈنگ بنی اور وہی وہی پڑی ہے یہ 18 سال سے تریارت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے وہاں CHC میں نے کیا اس کی بیلڈنگ جو ہے اپگیٹ کیا دو ہی CHC کالا کوٹر تریارت میں ہوئے 18 سال سے وہی دیکھ رہے ہیں 33 پول ہم نے سٹارٹ کیا یہاں ان میں سے جو چھے پول جو ہیں ابھی بھی مکمل ہونے ہی ہوئے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے سڑکوں کا حال دیکھئے کسی طرف آواز میں جا نہیں سکتا ایک ہی سڑکہ ہے نیشنہ ہائی بے جو ہے اس کے اوپر زور ہے اور دوسری سڑکیں جو ہیں آپ بھنوہ بروڑی میں جائیے آپ بہتھیانی جائیے آپ کلیار جائیے آپ کہیں بھی جانا چاہیں اس کانسلسی میں تو دیکھیں گے اب مولا خواست کی روڑ کی دیکھیں کہ انسان کیا کھچر بھی اس رہتے پہ نہیں جا سکتی ہے اب یہاں تریاد سے اگر آپ کو جانا ہے آپ دیکھ لیں سندر پہ نہیں جانا ہے تریاد سے دوسری جنگو پہ جانا تو نہیں جا سکتے ہیں آپ گلان نہیں جا سکتے ہیں آپ کہیں بھی جانی سکتے اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے آپ بھنوہ بروڑی جائیں تو نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی حال یہ وہی سڑکیں ہیں جو میں نے دس کلومیٹر ہر سڑک جو پکی کی تھی آج اس کی تواہی اور بروڑی کا زامن ہو گئی ہے اور یہ اٹھارہ سال میں کچھ ہوا نہیں ہے یہاں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں پھر آپ کو دورا چاہتا ہوں کہ دو ڈگری کالج ہمیں یہاں چاہیے دو ڈگری کالج ہمیں اس کانسٹنسی میں اور چاہیے چار ڈگری کالج چاہیے ایڈوکیشن اٹھ دی دور سٹیپ کہا گیا تھا اور پرائیم نیسٹر نے بار بار کہا کہ میں بچیوں کو پڑھاؤں گا میں سب کو ان کی رکشہ کروں گا آج بچیوں کے پڑھانے کی بات بھول گئے ہیں وہ اس پوری کانسٹنسی میں ایک ہی گرل ہائی سکول ہے تین جو اس کی اب ڈی ڈی سی سیگمنٹ بنی ہیں ایک گرل ہائی سکول ہے جو مین موٹیوہ آپ کا سار ایڈوکیشن پہ ہی رہے گا روزگار کے اوپر رہے گا میں نے اپنے زمانے میں جب میری بات چلتی تھی میں امیلے تھا حالانکہ اپوزیشن کا امیلے تھا میں نے متیانی ڈی جی کو لاکہ یہاں برثی کروائی اس کے بعد کوئی برثی نہیں ہوئی کارا کورٹ میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی کی پولیس اس کی سی ایر پی ایف کی بی ایس ایف کی اور انہیں آرگنیزیشن جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی بہنے برثی وہاں شٹارٹ کروائی اور جب میں ہٹ گیا اس کے بعد آج دن تک وہ بند ہوگی ایس ای کو کتنا پیسہ آتا ہے کہاں جاتا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا ایس ای کا کتنا پیسہ آتا ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا میں نے جب میں امیلے تھا میں نے یہاں بورڈ میمبر بھی بنائے جو سٹیٹ گجر اڈوائزری بورڈ میمبر بنائے عبدالخالق صاحب ہمارے بورڈ میمبر بنے لیکن اس کے بعد کوئی نہیں بنا چھے سا بارہ سال عشبال جی ہم رہے نیشنوں کامسل کی صدقار رہی آج بی جے بی کے اہی ایک بنا وہ بھی جو ایمیلے اور منتری تھے ان کے پتر جو ہیں وہ بڑے اور ایس ڈی کسی کو ضرورت نہیں ہے آج بھی ایسی سٹیٹ گریب کا نہیں دیکھنا چاہتا لوٹ کے پیسہ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اور گریب کا کھون تو پہلے ہی چوس لیا ہے اب جو پیچھے ریڈ کی ہٹی میں بونڈ میرا ہوتا ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ کانگریس پارٹی نہیں نکالنے دے گی عشوک شرمہ نہیں نکالنے دے گا سفینہ اکتر نہیں نکالنے دے گی باجی مولان آج کھڑا ہو کے آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں اس لاکے کی تمیر و ترقی کا زامن ہوں گا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا آج مظفر باجی جو ہے بھریوی بالا وہ آکے آکے کھڑا ہو گیا کہا انہوں نے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہاں لوگوں کا کس طرح اس طال ہو رہا ہے کیسے ہم لوگ ختم کریں گے اس طال کو میں آج آج اپنے ساتھ ہوں کو اور ہر ایک مشنل کو جو جو اس کنسیونچی میں رہتا ہے چاہے ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سٹوڈنٹ ہو انیمبلائیڈ ہو چاہے وہ پی ایچی کا ورکر ہو چاہے وہ آنگڑ بڑی ورکر ہو جا دوسرے لوگ جو بیس پیس تیس سال سے خجل ہو رہے ہیں ان کا ریولیزیشن نہیں ہو رہا میں کہتا ہوں جب ہم آتے ہیں جب کانگرس یہاں آتی ہے چھے مینے کے اندر ان کے مسئلے حل کیے جائیں گے شکریہ